السلام علیکم محمد سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ڈ گارڈننگ ویڈ سعید آج ہمارے کچھر میں بن رہی ہے سندھی بریانی تو آئیں دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے پہلے اس کا کورمہ تیار کریں گے کورمے کے لئے ہاف کے جی ہم نے چکن لیا ہے ایک ٹی سپون نمک دو چھوڑ بڑی لاچی ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ سابت ڈیٹھ ٹی سپون ہمرچی دو پیس دارچینی کے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون حلدی پاوڈر چند دانیں بلیک پیپر کے سابت دو سابت الائچیاں چھوٹی الائچی دھنیا ہاف پیالی کے قریب ایک ٹیبل سپون لسند رکھا پیسٹ یہ سارا کچھ ہمارا کور میں جائے گا اور ساتھ میں ہم دو ٹیمارٹر بری باری کاٹ کے ڈالیں گے اور دوسرا جو اس کے چاول عبالنے ہیں اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہے بادیان کے پھول دو عدد ایک چھوٹی لاچی دارچینی دو پیس ایک ٹیبل سپون زیرہ تیج پاتھ دو سے تین عدد اور تین ٹی سپون نمک اور جب ہم اس کو دھن پہ لگائیں گے دھن پہ لگانے کے لیے ہمیں پیاز چاہیے ہوگا پیاز ہم ابھی فرائی کریں گے تو کچھ ہم اس کے لیے نکال لیں گے باقی کچھ کور میں میں یوز ہو جائے گا تو اس میں پیاز ہو جائیں گے پدینہ ایک لیمن تین عدد ہری مرچی اور یہ ہمارا آلو بخارہ چند پیسیز اور دھن پہ لگاتے وقت اس کے اندر ہم کلر لگائیں گے بریانی ایسنس اور کیوڑا ووٹر اور ہمیں ڈیڑھ کپ کے قریب اویل چاہیے ہوگا جو ہم نے ابھی رکھ دیا ہوگا گرم ہونے کے لیے بھل تقریبا ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ اس کے اندر ہمارا گیا لیسن ادرک کا پیسٹ اب ہم لیسن ادرک کو بھون لیں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں ہم سے پہلے ہم پیاز فرائی کر لیتے ہیں فلیم کو ہم ہائی کر لیں گے لیکن جلدی فرائی ہو جائے اور ہاف پیاز جو ہے وہ ہمارا کورمے میں چلا جائے گا اور ہاف ہم نکال کے رکھ لیں گے جو ہم نے دھنپ کے لیے لگانا ہوتا ہے پیاز ابھی اچھی طرف براؤن ہو جائے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں ہم دیکھیں پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہاف پیاز ہم تقریبا نکال لیں گے ہاف سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی نکال لیں گے یہ اب دم لگانے لگاتے وقت اس کے اوپر ڈالیں گے باقی اس کے اندر یہ تھوڑا سا اس میں سے ہم کوکنگ گوئل جو ہے وہ جدر ہم نے چاول با لیں اس میں ڈالیں گے کوکنگ گوئل ہم نے اس میں پڑا زیادہ ڈالیا تھا تاکہ جلدی اوپر جائیں گے تو اسی میں سے ہم تھوڑا سا کوکنگ گوئل اور نکال لیں گے جو کہ ہم دم لگاتے وقت چاولوں کے اوپر ڈالیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون انہیں ہم نے نکال لیا ہے باقی مرا یہ ہو گیا اور لیسن ادرک کا پیسٹ ہمارا گیا اس کے اندر اس کے ساتھ ہی چکن ہاپ کیجی ہوا میں اڈ کر دیں گے اس میں ہلکی آنچ پہ اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جب تک یہ ہلکی سا آنچ پہ بھون رہا ہے ہم ادھر اپنے چاولوں کی طرف آتے ہیں اس کے اندرہ پانی تھوڑا کھلا ڈال کے ہم اس کو بھال لیں گے ہاپ کیجی چاول ہیں اور ہم نے پہلے ڈال دیا ہے ہم نے پہلے ڈال دیا ہے ہم سارے ڈالیں کھلا پانی ڈال کے آپ کو بھالیں گے چاول چاول اچھے بنیں گے ہم نے بچا دیا ہے تقریبا ڈیر سے دو لٹر ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کے جو خشکی سالہ جاتے ہیں تین ٹی سپون نمک چھوٹی لاچی بادیان کا پھول اور سینیمن سٹک داچینی یہ مارا ہو گیا تیج پاتھ اور یہ زیرہ ہاف کالی مرچ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہاف ہم اپنے کور میں ڈالیں گے فلیم ہم آن کرتے ہیں اس کا بھی اگر آپ اس طرح دونوں جگہ پر بنائیں گے اس میں ایک تو یہ ہو جائے گا کہ جب آپ دھم دیں گے چاول بھی آپ کے گرم ہوں گے کورما بھی آپ کا گرم ہوگا دھم تھوڑا جلدی آ جائے گا چاول جلدی بنیں گے یہ دیکھیں گوش نے ہمارے نے کلر تقریبا چینج کر لیا ہے میں اس کو دو سے تین منٹ ابھی بھون لوں اس کا کلر اچھی طرح وائٹ کی طرف آ جائے گا پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں کتنا اچھا یہ گوش ہمارا بھون رہا ہے تقریبا گوش بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے ڈرائی مسالہ ڈالتے ہیں اور ٹیماتر سب سے پہلے ٹیماتر دو عزت بڑے سائز کے دھنیا اب سوری نمک بڑی لائچی زیرہ ثابت آپ پسا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹی سپون کوشک دھنیا پسا ہوا ون ٹی سپون سرخ مرچ سینیمن سٹک گرم مسالہ بھی ہم روک لیں گے یہ ہوگی ہماری حلدی کالی مرچ چھوٹی لائچی ابھی ہم نے روکا ہے دھنیا اور گرم مسالہ اگر آپ کو ضرور پیش آئے آپ ہلکا سا پانی لگا کے بھی اس کو بھون سکتے ہیں مسالے جلنے نہیں چاہیے مسالے جتنا اگر آپ ہلکا سا پانی لگائیں گے مسالے کھل کے پکیں گے جلیں گے نہیں ہم بھی تھوڑا سا پانی لگا لیتے ہیں ہلکی آنچ پہ ہم اس کو کور کر دے گے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے نرم ہو جائیں جب تک ٹیمارٹر ہمارے نرم ہو رہے ہیں ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں جو ہم نے انڈ میں دم پہ لگانا ہے اس طرح سے اس کے سلائسز کٹیں گے نیسی طرح سے یہ دونوں کٹ لو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دیکھیں اس کو چار سے پانچ منٹ ہو گئے گوش ہمارا اچھی طرح ٹینڈر ہو چکا ہے اور ٹیمارٹر بھی ہمارے قریبا گل گئے ہیں اب اس ٹائم پر آکے ہم اس میں یہ ہمارے علو ڈال دیں گے علو کے پیزہ آپ اس طرح تھوڑے بڑے بڑے رکھیں گے یہ ہمارے دھنیا اپنا دہی بھی چلا گیا اور گرم مسالہ ہم نے اس کے سارے اپنے پورے کر دیا اور اس میں کوئی چیز نہیں جائے گی ایک بار اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں گے جب یہ پکنے لگ جائے تو ڈکان کور کر کے اس کو تقریباً ہم نے دس منٹ تک پکھانا ہے تاکہ ہمارے علو بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں اس طرح دیکھیں ہمارا چاول پانی میں تقریباً جوش آ چکا ہے جب تک ہمارے چاول ہوں گے اس وقت تک ہمارا کورما بھی تیار ہو جائے گا تو پھر دم دینا آسان ہو جائے گا ابھی ہم آپ کو 8 سے 10 منٹ بعد ملتے ہیں جب ہمارے علو وغیرہ یہ سب پک جائیں ہمارے دیکھیں گوش ہمارا بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے علو بھی ٹینڈر ہو گئے ہیں اب ہلکی سی کسر رہ گیا ہمارے چاولوں میں چاولوں کو ہم نے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ بٹوین ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ گلانا ہے دیکھیں الحمدللہ کیسے بہترین پھول گئے ہیں اب تھوڑی سی کسر رہ گیا دو چیارمنٹ کی جیسے ہمارے چاول تیار ہوتے ہیں تو پھر ہم چاولوں کو بھی ہم اس میں شفٹ کر کے اس کی تیہ لگاتے ہیں اور اس کو مکس کر کے اس پر ساتھ ڈالیں گے اور جب تک یہ ہو رہا ہے ہم اپنا یہ دیکھیں ساتھ اس کو سرب کریں گے ہم سلاد کے ساتھ پیاز کے رنگز کٹیں ساتھ ٹیماتر اور کھیرہ اس کو بھی ہم پانی میں اسی میں ڈپ کر دیتے ہیں تھوڑا سا ساتھ ہم کھیرہ بھی کٹیں گے ابھی ہم آپ سے ملتے ہیں جب یہ چاول ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً اسی سے نوے پرسنٹ کے بیچ میں ہو ایک کنی بچے گی تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دیکھیں گوش بھی ہمارا گل چکا ہے اور چاول بھی ہمارے تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ تک گل جائیں اب ہم پہلے زردہ کلر لیں گے تھوڑا سا بریانی کا کلر کا ہی ہوتا ہے سارا گیم کلر آپ جتنا اچھا ڈالیں گے بریانی کے لوگ اتنی اچھی آئے گی کچھ ہم نے یہاں ڈال دیا ہے اور یہ ساری چیزیں مکس کر لیں گے ہم علو بخارے پیاس تلیوی ٹیماتر نیمبو ہری مرچ اور خدینہ چاول ہمارے ہاف کیجی ہیں تو اس لئے ہماری تو تقریباً یہ ایک ہی تہہ میں سارا کچھ ہو جائے گا اور زیادہ ہوں آپ کے تو آپ دو تہیں بھی لگا سکتے ہیں ہم سارا یہ اس ہی میں ڈال دیں گے بھی چاولوں کا فلیم ہم بند کر دیں گے اچاول ہم نکال کس میں ڈالیں گے چاول ہم نکال کس میں ڈالیں گے جب آپ دھم دیں تو اس طرح آپ کا بھی تھوڑا سا کور میں کے اندر پانی ہونا چاہیے تاکہ جب ہم دھم پہ ہم نے اس کو 20 سے 25 منٹ تک رکھنا ہے تاکہ ہمارا گوش نیچے لگے نہیں باقی یہ جو رہ گئے ہم وہ بھی نکال لیں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں سارے ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن چاہوال ہم نے سارے اس میں شفٹ کر دی ہیں اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا کلر لگائیں گے ہس پہ ضرور کلر زردہ رنگ تھوڑا سا اس کے اندر بریانی ایسنس چند کترے یہ گئے اور کیوڑا وارٹر دو ٹی سپون کے قریب تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال لیں گے ایک سے دو ٹی سپون اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور یہ لگا دیں گے ہم کلر کلر لگ گیا ہمارا یہ جو ہم نے آئل تین سے چار ٹی سپون بچایا تھا وہ ہم اینڈ میں دم دیتے وقت اس طرح اس کے اوپر ڈال دیں گے سارے پر کھلا کے اچھی طرح سے نا اور یہ بھی ہو گیا اب ہم اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک اب ہم اس کو دم دیں گے اچھی طرح کور کر دیں گے آنچ دیکھیں بے الکل ہلکی کر لینی ہے پندرہ سے بیس منٹ کا دم ہے ہم اس کے نیچے توا رکھ لیتے ہیں تاکہ آنچ اور ہلکی ہو جائے اور اب ہم آپ سے بیس سے پچیس منٹ بعد ملیں گے جب ہم اس کو نکالیں گے دیکھیں دم دیا ہوئے اس کو تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ ہو گئے اب ہم دم نکالتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں پورے گھر میں اس کا آرومہ پھیل گیا ہے بہت زبردست خوشبو فلیم ہم بند کرتے ہیں اور اس طرح کا ایک چمچ لے لیجئے گا بریانی کو جب بھی ہم نے کلانا ہوتا ہے تو اس طرح سائیڈ سے پکڑ کے چاوہ یہ نیچے تک جانے دیں اور اس طرح یہ الحمدللہ دیکھیں کیا خوبصورت بنے زبردست چاوڑ ایک ایک دانہ الگ الگ اور ہر چیز گلی ہے ہم پلیٹ میں اس کو نکال کے لکھاتے ہیں آپ کو ایک پیس آلو کا لے گا یہ بوٹیاں اس طرح سائیڈ سے ہلا جاؤیں گے اس کو موسیقی موسیقی یہ چاول ہمارے بریانی پکٹیٹ تیار ہوگی اب ہم اس کی گارنش کریں گے اس کو سرف کریں گے رائتے اور سلاحات کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی